رب زدنی علماء اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ایک عام آدمی تک سولر کی ساری نالیج پہنچ سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو ویورز اس سے پہلے کہ میں سولر پینل کی پرائسز آپ کو بتاؤں میں سب سے پہلے ان سوالات کے جوابات دینا چاہوں گا جو کمنٹس میں آپ نے کی ہیں کمنٹس میں ایک بھائی نے کوشن پوچھا ہے کہ ان کے پاس ایک ایم بی 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 چارج کنٹرولر ہے لیکن ان کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ اس کے ساتھ چونکہ انہیں وابڈا کنٹ کی ہوئی ہے یعنی اس کو وہ ہائیبریڈلی یوز کر رہے ہیں لیکن ان کو یہ تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ جو وہ وابڈا کی سپلائی ایم پی پی ٹی کو دے رہے ہیں اور ایم پی پی ٹی سے آؤٹ کر کے یو پی اس کو دے رہے ہیں تو ان کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ کہیں وابڈا تو یوز نہیں ہو رہی یعنی کہ ایسا تو نہیں ہے کہ سولر کے ساتھ وابڈا بھی یوز ہو رہی ہو یا نائٹ ٹائم میں و ہائیبرٹ ایپی بیٹی یوز کر رہے ہیں اور ہائیبرٹ ایپی بیٹی کے ساتھ آپ نے یو پی ایس لگایا ہوا ہے اور یو پی ایس سے آپ آگے لوڈ ڈرائیو کر رہے ہیں تو ڈے ٹائم میں آپ کا ایپی بیٹی چارج کنٹولر بابڈا کی سپلائی کو آف رکھے گا اور اگر آپ کو اس کی تسلیم نہیں ہے تو آپ بابڈا کی سپلائی بند بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ جو آپ نے ایپی بیٹی کو بابڈا کی سپلائی دی ہوئی ہے اور ایپی بیٹی شاہد کر کے یو پی ایس کو دی ہوئی ہے تو وہ بابڈا کی سپلائی بند کر دیں اگر بابڈا کی سپلائی دے ٹائم میں بند بھی رکھیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے اور اگر نائٹ ٹائم میں آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا بابڈا یوز ہوگی یا نہیں تو بابڈا تب یوز ہوگی جب لوڈ شیڈنگ ہوگی اگر لوڈ شیڈنگ نہیں ہے دے ٹائم میں سولر سے بیٹری چارج ہو چکی تھی یعنی کہ لوڈ بھی ڈرائیو ہو رہا تھا بیٹری بھی چارج ہو چکی تھی اب چونکہ ایوننگ میں جب سولر ندی چلی گئی تو بیٹری آپ کی فل چارج ہے تو اب اس کو چارج کرنے کی مزید ضرورت نہیں ہے لہٰذا اب یو پی ایس جو ہے وہ ڈریکٹلی آپ کا دو سو بیس وولڈ کا لوڈ یعنی یو پی ایس لوڈ ڈریکٹلی چلا رہا ہوگا اور بیٹری چارج کی چارج رہے گی لیکن نائٹ ٹائم میں جب لوڈ شیڈنگ کی ضرورت پڑے گی تو اس کو چارج کرے گا پھر ایک بھائی نے کوشن پوچھا ہے کہ انہوں نے دی ٹن کے دو ایسی انورٹر چلانے ہیں لیکن ان کا کوشن یہ ہے ان کا تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کیونکہ یہ ڈبل بیٹری سسٹم ہے کہ دو دی ٹن کے ایسی وہ چلا سکیں گے یا نہیں چلا سکیں گے تو دیکھیں اگر آپ کے پاس ساڑھے چار کلو وارٹ آہ کا انورٹر ہے جس کی کپیسی تقریبا پی وی چھ ہزار یا پی وی چھ ہزار دو سو یا پی وی چھ ہزار پانچ سو تک ہے اور اپنے پوری فل کپیسٹی کے چھ ہزار پانچ سو تک پینل لگائیں ہوئے ہیں یہ چھ ہزار تک پینل لگائیں ہوئے ہیں اور ساڑھے چار کلو وارٹ یا چار ہزار دو سو کلو وارٹ آپ کو پورا مل رہا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ دو ایسی چلانے کا طریقہ یہ ہوگا انورٹر ایسی کی کرنے پہلے ایک ایسی چلائیں جب وہ سٹیبل ہو جائے تو پھر دوسرا ایسی چلائیں یعنی اس طرح کر کے آپ لوڈ کو منیج کر سکیں گے لیکن جب آپ دو ایسی چلا رہے ہوگے تو ظاہر ہے پھر آپ کوئی اور لوڈ نہیں چلا سکیں گے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے بعد دو ایسی ہوں تو آپ کے بعد جو انورٹر ہے وہ پانچ سے چھے کلو وات کا ہونا چاہیے ایک بھائی نے کوشن پوچھا ہے کہ ان کے پاس ایک سو اسی وات کے چھے پینل انسٹالڈ ہیں لیکن انہوں نے سارے پینلز کو سیریز میں کنیکٹ کیا ہوا ہے اب پرابلم جو ان کو فیز کر رہے ہیں وہ وہ یہ ہے کہ جب یہ سارے پینل سیریز میں لگاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ سیریز میں وولٹیج ایڈ ہو جاتی ہے ساروں کی وولٹیج اگر جمع ہو جائے تو تقریباً ایک سو بیس سے ایک سو تیس وولٹ کے ترمیان میں وولٹیج بنتی ہے جاہے ان کے پاس ایک سو چالیس یا ایک سو پنتالیس وولٹ تک کا ہو لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیکٹری چارج نہیں ہوتی جبکہ ان کا لوڈ بھی زیادہ نہیں ہے تو بھائی آپ ایسا کریں کہ آپ یہ جو آپ نے چھے پینل لگائے ہیں ان کی تین تین کی آپ سٹرنگ بنا لیں یعنی تین پینل کو آپس میں سیریز میں کریں دوسرے تین پینل کو آپس میں سیریز میں کریں اور ان دو سیٹس کو آپس میں پیرلل کر دیں یعنی کہ دو سٹرنگز بنا کے اگر آپ کریں گے تو آپ کو زیادہ بہتر ریزلٹ دیکھنے کو ملے گی ایک بھائی نے کوشن پوچھا ہے کہ ان کے پاس دو ایسی ڈی سی فان بھی ہیں اور دو سے چار ڈی سی بلپزی ہیں اب وہ چاہتے ہیں کہ ڈے ٹائم میں دو ایسی ڈی سی فان ان کے چل رہے ہیں لیکن نائٹ ٹائم لوگ کو جو ویک اپ چاہیے پوری نائٹ کا وہ صرف ایک ایسی ڈی سی پنکھے کا چاہیے تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ کتنے پینل لگائے جائیں کون سے لگائے جائیں اور کون سی بیٹری کا استعمال کیا جائیں تو بردر آپ یہ کریں کہ آپ اگر سیمٹی ٹو اے ایچ کی یا ہنڈڈ اے ایچ کی بیٹری استعمال کر لیں اور ساتھ جو ہے اس کے دو سے تین ایک سو اسی اے ایچ کے پینل ایک سو اسی وارٹ کے دو پینل استعمال کر لیں اگر آپ کے پاس ایک سو اسی وارٹ کے اے گریڈ کے دو پینل ہوں یا دو سو بیس وارٹ کے اے گریڈ کے دو پینل تو آپ ایزیلی اچھے ریزلٹ حاصل کر سکیں گے اگر ایک ایسی ڈی سی پنکھا دن رات فری کرنا ہو تو اس کے لیے سیونٹی ٹو ای ایچ کی بیٹری یعنی بہتر ای ایچ کی بیٹری سات پی ڈیویم چارج کنٹولر اگر تیس امپیر کا بھی چل جاتا ہے بہتر یہ ہے کہ پچاس یا ساٹھ کا لگایا جائے لیکن تیس امپیر کا بھی چل جاتا ہے تیس امپیر کا پی ڈیویم چارج کنٹولر ایک سو اسی وارٹ کے یا دو سو یا دو سو بیس وارٹ کے دو پینل اگر لگا لیے جائیں تو ایزیلی آپ کی یہ جو بیٹری ہے یہ آپ کو پوری رات ایک ایسی ڈی سی پنکھے کا بیک اپ دے دیتی ہے اور ڈے ٹائم میں بھی فری چل سکتا ہے پھر ایک بھائی نے کوشن پوچھا ہے کہ ان کے پاس ایک یو پی ایس ہے جو کہ پندرہ سو وارٹ کا ہے اس کے پر وہ فریج چلا رہے ہیں اور اس کے پر وہ کچھ فیانز اور لائٹس چلا رہے ہیں اس سیناریو میں جہاں پھر پندرہ سو وارٹ کا یو پی ایس ہو چوبیس ورڈ کا یو پی ایس ہو دو بیٹریز لگی ہو اور پنکھے یا تو وہاں پہ آٹھ دس ہوں گے یا پھر دیفنیٹی وہاں پہ ایک فریج ہوگا یا ایک دو پنکھے ہوں گے تو ان کا سوال یہ ہے کہ اس یو پی ایس کے ساتھ وہ کونسا ایم پی بیٹی چارج کنٹولر لگا سکتے ہیں اور کتنے پینلز لگا سکتے ہیں تو برادر آپ ایم پی بیٹی چارج کنٹولر یہاں پہ ہائیبرڈ لگائیں اور کس کمپنی کا لگا سکتے ہیں یہ آپ کی چوائے سے لیکن کوئی بھی لگائیں اچھی کمپنی کا لگائیں جیسے سنکو کمپنی کا آپ لگا سکتے ہیں جس میں چار پینلڈائر ہوتے ہیں سن ٹیک کمپنی کا بھی آپ لگا سکتے ہیں سم ٹیک کمپنی کا بھی آپ لگا سکتے ہیں فورس کمپنی کا MPPT ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں آپ پاک ٹیک کمپنی کا بھی لیٹس موڈل آیا ہے ہائی گرڈ وہ بھی لگا سکتے ہیں جو آپ کو اچھا MPPT جو اچھی پرائس میں آپ کو مل جائے اچھی قولٹی میں آپ کو مل جائے وہ آپ لگا سکتے ہیں اب پینل کتنے لگائیں جب بھی دیکھیں ڈبل بیٹری ہو اور لوڈ زیادہ ہو آٹھ پنکھیں تقریباً ہو تو وہاں پہ کم سے کم ساڑھے پانچ سو وات کے چار پینل کا استعمال کرنا چاہیے ایک بھائی نے کوشن پوچھا ہے اور یہ کوشن بہت زیادہ کمنٹ سے پوچھا گیا ہے کہ تین کلو وات کا انورٹر کون سا بہتر ہے اس کی پرائس کیا ہے اس کے پر کتنا لوڈ چل سکتا ہے کون سے برینڈ کا استعمال کرنا چاہیے کس کی پرفارمنس زیادہ اچھی ہے ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آؤں گا جس میں تین کلو وات کے کچھ انورٹرز میں چوز کروں گا چار انورٹر جو ہے وہ میں چوز کروں گا جو کہ ریزنبل پرائس میں ہو اور آپ جو ہے ان میں میں ایک ٹیکنیکل انیلیسس کروں گا اس میں ایک کمپیریزن کروں گا آپ کے سامنے اس کی پرائس کا کمپیریزن بھی ہوگا اس کا ٹیکنیکل انیلیسس بھی ہوگا اس کے ساتھ کم سے کم اور زیادہ زیادہ کتنے پینل لگائے جا سکتے ہیں سارے کی ساری باتیں جو ہے میں اس ویڈیو میں کروں گا اور وہ ویڈیو انشاءاللہ اسی ویک میں آپ کو دیکھنے کو معلوم ہے کہ سولر پینل کی پرائسز جو ہیں وہ دن بر دن کم ہوتی جا رہی ہیں سولر پینل کی پرائسز جو ہیں وہ لاسٹ منت میں ڈگریز ہونا شروع ہی اور اس منت میں ابھی اس منت کا جو سٹارٹ ہے اس میں مزید ڈگریز ہو رہی ہیں کم ہوتی جا رہی ہیں اور ایک سنیری موقع ہے آپ لوگوں کے لئے سولر پینل پرچیس کرنے کا ایوریج پرائس کی بات کریں تو سولر پینل کی پرائس سے لے کر پچاس روپے پر وارڈ کے درمیان میں ایک ایوریج پرائس آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک ایک کر کے سارے جتنے بھی مشہور برینڈز مارکیٹ میں ہیں جس میں جن کو ہے کینڈین ہے جے ہے پرینا ہے انوریکس ہے لونجی کے پینلز ہیں ان سب پینلز کی ایک ایک کر کے آپ کو میں نے پرائس بتانی ہے کہ مارکیٹ میں کیا پرائس چل رہی ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں لونجی ہائیمو سیون کے بارے میں لونجی ہائیمو سیون کا پینل جو کہ پانچ سو پینسٹ وارڈ کا مارکیٹ میں دیکھا گیا ہے اور کچھ لوگوں نے پانچ سو سی وارڈ کا بھی امپورٹ کیا ہے کچھ لوگوں نے پانچ سو ساٹھ کچھ لوگوں نے پانچ سو پینسٹ وارڈ کا بھی امپورٹ کیا ہے بائی فیشل پینل ہے اور بہت ہی بہترین پینل ہے جو کہ کمپیٹ کرتا ہے کینڈین اور جن کو انٹائیپ کے ساتھ کی پرائیسز ہیں یہ ایک پیلٹ کی پرائیس نہیں ہیں یہ وہ پرائیس نہیں ہے کہ جب آپ بہت زیادہ کونٹیٹی میں پرچیز کر رہے ہیں تو آپ کو بہت کم پرائیس ملے فورٹی ٹو روپیز وارٹ wy buen وہاں پہ آپ کو ملے گا جہاں پہ آپ پیلٹ میں پرچیزنگ کر رہے ہوتے ہیں Hierony Expert وارٹ پریدا انہی کم سے کم چارm nep wall port of power پیلٹی آپ آرڈر کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کو یہ ریٹ ملتے ہیں لیکن جب اپنے دو چار چھے پینل لینے ہو تو وہاں پر ریٹ وہی ہوگا جو لوس پینل کا ہوتا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں لونجی ہائیمو سکس کے پینل کی لونجی ہائیمو سکس کا پینل مارکیٹ میں پانچ سو پچھتر وارٹ کا بھی ہے پانچ سو پچاسی وارٹ کا بھی ہے لونجی ہائیمو سکس کا پینل جو ہے وہ ایک ایسا بھی ٹائم تھا کہ جو سکسٹی روپیس پر وارٹ پر تھا پھر ریڈیوز ہوتے ہوتے ففٹیز کی لائن میں بھی یہ سیل ہوا ہے یعنی کہ ففٹی فور روپیس پر وارٹ پھر ففٹی ٹو روپیس پر وارٹ اور اب مارکیٹ کی سچویشن یہ ہے کہ فورٹی ایٹ سے بھی کم ہوکے بلکہ فورٹی سکس سے بھی کم ہوکے فورٹی فور روپیز یعنی چوالیس روپے پر وارٹ مارکیٹ میں سیل ہو رہا ہے ہم بات کر لیتے ہیں لونجی ہائی مو فائف کی لونجی ہائی مو فائف کا پینل جو کہ ساڑھے پانچ سو وارٹ کا ہے بائی فیشل پینل ہے پی ٹائپ کا ہے اسی طریقے سے جے اے کا جو پینل ہے پانچ سو پینٹالیس وارٹ کا جو کہ بائی فیشل پینل ہے اور پی ٹائپ کا ہے یہ دونوں پینلز جو ہیں کی پرائیسز سیم ہیں یعنی تقریباً 45 روپے 44 سے 45 روپے پر وارٹ اس کی مارکیٹ میں لوس پینل کی پرائیسز چل رہی ہیں اب بات کرتے ہیں جنکو کے ٹاپ کون اینڈ ٹائپ سولر پینل کی جنکو اور کینڈین یہ دونوں اینڈ ٹائپ ہیں دونوں ٹاپ کون ٹکنالوجی کے پینل ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنکو اور کینڈین دونوں ہائیلی ڈیمانڈڈ ہیں مارکیٹ میں سب سے زیادہ سیل ہونے والے پینلز جو ہیں یہی دونوں ہیں اور ان دونوں کی جو پرائیسز ہیں ان میں تقریباً ایک روپے کا فرق رہتا ہے یہ کبھی کبھار دونوں میں سیم پرائیسز ہوتی ہیں تو ابھی مارکیٹ میں یہ سیچویشن ہے کہ ان کی پرائیسز بہت کم ہیں یعنی تقریباً 48 روپے پر وارٹ راولپنڈی کی مارکیٹ میں یہ دونوں پینلز سیل ہوئے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے ٹرینہ اور انویریکس کی تب سے پہلے ٹرینہ کا آپ کو بتاؤں گا کہ ٹرینہ کا جو ساڑھے چھے سو وارٹ کا پینل ہے جو کہ ایک گریٹ کے پینلز ہیں بائی فیشل پینل ہے یہ ساڑھے چھے سو وارٹ میں ہے اور یہ پینل جو ہے 57 روپیس پر وارٹ اس کی پرائیس ہے اور لاسٹ میں میں بات کروں گا انویریکس کے پینل کی جو انویریکس کا پینل ہے جو کہ انویریکس کا جو ہے یہ ظاہر ہے کہ یہ سب سے زیادہ ایکسپینسیو ہے جو کہ میں پیچھلی ویڈیو میں بھی ایکسپین کر چکا ہوں کہ انویریکس کا پینل انویریکس کا انویرٹر باقی تمام انویرٹر سے انویریکس کا پینل باقی تمام پینل سے ایکسپینسیو ہے یعنی کہ انویریکس کا جو سولر پینل ہے وہ انویریکس کا مارکیٹ میں 58 روپیس پر وارٹ جو ہے وہ لوس پینل کی پرائس ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی سولر پینل کی حوالے سے اگر آپ کے کوئی سوال ہیں سولر کے مطلق تو آپ کمنٹ سے اپنے سوالات کرتے رہیں آنے والی ویڈیوز میں میں ان کے جوابات دیتا رہوں گا چینل پر اگر آپ نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ایک عام آج بھی تک سولر کی ساری نالیج پہنچ سکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ